عدوہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں آج کے اس ویڈیو میں تو ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجت القبرہ دیاللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر گفتدو کریں گے آپ کی ولادت با سعادت عام الفیل سے پندرہ سال پہلے ہوئی ہے آپ کا نام خدیجہ اور آپ کے والد کا نام خوویلد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے والد کی طرف سے آپ کا نصب اس طرح ہے خوویلد بن عصد بن عبدالعوزہ بن قسائی بن قلاب بن مرہ والد کی طرف سے آپ کا نصب چوتھے واسطے میں یعنی قسائی پہ پہنچ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے مل جاتا ہے آپ کی کنیت ام القاسم اور امہ ہند ہے حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علقابات بہت ہیں ان میں سے چند یہ ہیں سب سے مشہور لقب آپ کا قبرہ ہے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے اور اس قسرت سے بولا جاتا ہے کہ گویا یہ آپ کے نام ہی کا حصہ ہے ایک مشہور لقب تاہرہ بھی ہے آپ کا مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا آپ کا ایک لقب صدیقہ ہے روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا حاضحی صدیقت و امتی یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے سب سے معزز سب سے معزز اور مکرم قبیلہ قریش کی چشم جراغ تھی حضرت سیتنا خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک بہت ہی باہمت بلند حوصلہ اور اقل مند خاتون تھی اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بہترین اور صاف سے نوادہ تھا جن کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے دور شر و فساد میں ہی تاہرہ کے پاکیتہ لقب سے مشہور ہو چکے تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلی صفات اور عزازات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی سہیلی حضرت سییتنا نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش، سلیقہ شعار، پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ اور حمت رکھنے والی اور معزز خاتون تھی ساتھی ساتھ اللہ عزاز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و شرف اور خیر و بھلائی سے بھی خوب نوازہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرائش میں عالی نصب رکھنے والی بہت ہی بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی حضرت خجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو مرتبہ شادی ہو چکی تھی پہلے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی ان کے فوت ہو جانے کے بعد عطیق بن عابد مخزومی سے جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو کئی قرائش کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے لیے پیغام دیا لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور کسی کا بھی پیغام قبول نہ کیا چنانچہ اب اکیلے ہی اپنی اولاد کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہی تھی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قوم کے تمام افراد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکا کی خواہش رکھتے تھے کہ کاش وہ اس کی قدرت رکھتے اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کی درخصت کر چکے تھے اور اس مقصد کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال و ذر بھی پیش کیے تھے حضرت سیتنا خضیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار خاتون تھیں دگر قریشیوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتی تھیں عام لوگ کی نسبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت بہت زیادہ ہوتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کو مزدور بھی رکھتی تھیں اور مزاربت کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھیں چنانچہ ہر تاجر کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے زی شعور سمجھدار ہوشیار باصلاحیت اور صلیقہ مند افراد کی ضرورت رہتی تھی جو امین اور دیانتدار بھی ہوں ادھر سرکار نامدار مدینہ کے تاجردار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسن اخلاق راست بازی ایمان داری اور دیانتداری کا شہرہ ہر عام و خاص کی زبان پر تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غیر معمولی اخلاق اور معاشرتی احصاف کی بنا پر اخلاق پستی کے اس دور جاہلیت میں ہی امین کہہ کر پکار جائیں لگے تھے حضرت سیتنا خضیت القبرہ دیاللہ تعالیٰ عنہ تک بھی اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور اس وجہ سے آپ حضور عبدالس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ خیال کر کے کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبول فرمائیں گے بھی یا نہیں اپنا ارادہ ترک کر دیتی تھی شب و روز گزرتے رہے یہاں تک کہ رسول خدا احمد مستبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبویت سے تقریبا پندرہ برس پہلے کا دور آ جاتا ہے گدشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی شام کے سفر پر جانے کے لئے اہل عرب کا تجارتی قافلہ تیار ہے تاجر حضرات تیاریوں میں مصروف ہیں اس سال حضور عبدالس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مالی حالت بہت کمزور ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بھتیجے حدث سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں مروی ہے کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے بھتیجے میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہمیں سنگین حالات درپیش ہیں خوش کسالی کے برے سال برقرار ہیں اور ہمارے پاس نہ ساز و سامان ہے نہ مال تجارت یہ آپ کی قوم کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے والا ہے اور خدیجہ بنت خویلت بھی کام کی قوم کے بیشتر افراد کو قافلے میں بھیج رہی ہیں جو ان کے مال تجارت سے تجارت کریں گے اور نفع پائیں گے اگر آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا مال خود لے جانے کی پیشکش کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا انتخاب کرنے میں دیر نہیں کریں گی مزید یہ کہ آپ کو دوسروں پر فضیلت دیں گی کیونکہ انہیں آپ کی تحارت اور پاکیزگی کی خبریں پہنچی ہوئی ہیں اگرچہ میں آپ کا شام جانا پسند نہیں کرتا اور آپ کی جان پر یہودیوں کی طرف سے اندیشہ کرتا ہوں لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں جب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدتنا خدیت القبرہ دیاللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر خود کو تجارت کے لئے پیش کرنے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس سائل و طالب بن کر جانے کو ناپسند جانا روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں رشاد فرمایا شاید کہ وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلاوہ بھیجیں اس پر ابو طالب نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو منتخب کر لیں گی اور پھر آپ ایسی چیز کو طلب کریں گے جو مو پھیر چکی ہوگی حضرت سیدتنا خدیت القبرہ دیاللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رابو طالب کے درمیان ہونے غالی باتچیت پہنچ گئی اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول امین صاحب قرآن مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی عظیم امانتداری اور محاصن اخلاق کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور اسی باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تیارت کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھی لیکن پھر فرماتیں پتہ نہیں حضور اس کا ارادہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں جب ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی باتچیت سے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمادگی کا ادھار دیکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوہ بھیجا اور عرض کیا کہ آپ کو بلاوہ بھیجنے کی وجہ صرف وہ بات ہے جو مجھے آپ کی سچائی اور امانتداری اور محاصن اخلاق کے بارے میں پہنچی ہے اگر آپ میرے مال کو تجارت کے لیے لے جانے کی پیشکش قبول فرمالیں تو میں آپ کو اس کی نسبت دوگنا معافضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسرے لوگ کو دیتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمالیا جب اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے بے شک یہ رزق ہے جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمایا ہے حضرت سیدتنا خضیت القبرہ دی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام محصرہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور یہ تعقید کی کہ کسی بات میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے اور نہ آپ کی رائے سے اختلاف کرے روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے کافلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کرنے کو کہا بوقت روانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل نے سایا کیا ہوا تھا سید الانبیاء اور محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محصرہ سفر کرتے کرتے جب شام پہنچے تو یہاں انہوں نے بسرہ کے بادار میں ایک درخت کے سائے تلے پڑھاؤ کیا اس کے قریب ہی ایک عیسائی راہب نستورہ کی عبادتگہ واقعی تھی راہب کیونکہ محصرہ کو پہلے سے ہی جانتے تھے چنانچہ جب انہوں نے محصرہ کو دیکھا تو کہنے لگے اے محصرہ یہ اس درخت کے نیچے پڑھاؤ کرنے والے شخص کون ہیں محصرہ نے کہا حرم والوں میں سے قریش کے ہی ایک فرد ہے راہب نے کہا اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا پھر پوچھا فی عینہی حمرتن ان کی آنکھوں میں سرخی ہے کیا محصرہ نے کہا ہاں ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اس پر راہب کہنے لگا ہوا ہوا آخر الانبیائی یا لیتا انی ادرکہو حینا یعمرو بالخروج یہی ہیں یہی آخر نبی ہیں اے کاش میں آپ صلی اللہ علیہ کو اس وقت پاسکوں جب آپ صلی اللہ علیہ کو اعلانی نبوت کا حکم ہوگا ایک روایت میں ہے کہ جب راہب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ پر بادل کو سایہ فگن دیکھا تو گھبرا کر پوچھا تم کون ہو حضرت محصرہ نے جواب دیا خدیجہ کا غلام محصرہ پھر وہ رسول اکرم نوری مجسم صلی اللہ علیہ علیہ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ 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 کے سر یا قدس اور قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہو کہا آمن تو بکا وانا اشہد انکا لذی ذکر اللہ فی توراد یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تورا شریف میں ذکر فرمایا ہے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم میں نے آپ میں ایک علامت کے سوا باقی سب علامت دیکھ لی ہیں آپ میرے سامنے جب اپنے دوش مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں مہر نبوت جگمگا رہی تھی عیسائی راہم نے جو اسے دیکھا تو بوسا دینے لگا اور کہا اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انکا رسول اللہ النبی الامی اللذی بشر بکا عیس ابن مریم فانہ قال لا ینزل بعد تحت حد شیرت اللہ نبی الامی حاشمی العرب مکی یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز وجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ عز وجل کے وہ امی رسول و نبی ہیں جن کی حضرت عیسی علیہ السلام نے بشارت دی تھی انہوں نے فرمایا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے وہ نبی ٹھہرے گا جو امی حاشمی عربی اور مکی ہیں وہ حوضر کوثر کے مالک ہیں شفاعت کبرہ انہی کے حصے میں آئے گی اور بروز قیامت حمد کا جھنڈہ انہی کے دست اقدس میں ہوگا عیسائی راہیف کا یہ کلام میسرہ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا بزرہ کے بادار میں آپ نبی اکرم نے اپنا سامان فرخت فرمایا اور واپسی کے لئے خریداری فرمائی اس دوران کسی سامان کے سلسلے میں ایک شخص کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا اس نے آپ کو لاتو عزی قسم کھانے کو کہا جس کے جواب نے آپ نے ارشاد فرمایا میں ہرگز ان کی قسم نہیں کھوں گا میں بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا یہ لاتو عزی مشرقوں کے بت تھے بتوں کے نام تھے جنہ یہ پوجہ کرتے تھے اور اکثر ان کی قسم کھایا کرتے تھے اسی ویسے اس نے کہا کہ آپ لاتو عزی اس کے جواب میں حضور نبی اکرم نے نے اشیاط فرمایا میں ہرگز ان کی قسم نہیں کھوں گا میں تو جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں تب ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا یہ سنن کر اس شخص نے کہا آپ کی بات حق ہے پھر اس نے محسرہ کو تنہائی میں لے جا کر کہا اے محسرہ یہ اس امت کے نبی ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہی وہ ہستی ہیں جن کی صفات ہمارے علامہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں محسرہ نے یہ بات بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لی خرید و فرقص سے فارغ ہو کر قافل والوں لیے سفر شروع کر دیا راستے کے درمیان میسرہ نے دیکھا کہ جب دوپیر ہوتی اور گرمی شدید ہو جاتی تو دو فرشتے سورج سے بچاؤ کے لیے آپ پر سایہ فکن ہو جاتے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں رسول کریم روف الرحیم کی محبت ڈال دی تھی لہذا وہ آپ کے روبرو ایسے ہوتے کہ آپ کے غلام ہیں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس تجارت میں اس قدر برکت اور نفع اتا فرمایا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ اتنا کثیر نفع دیکھ کر حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام محسرہ نے کہا اے محمد میں نے اتنا زیادہ نفع کبھی نہیں دیکھا جو آپ کی بدولت ہوا ہے واپسی پر کافلہ جب مرور زہران کے مقام پر پہنچا تو محسرہ نے آپ سے عرض کیا ایسا ممکن ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس مجھ سے پہلے پہنچ جائیں اور انہیں تجارت میں ہونے والے نفع کی خوش خبری سنایں رسول محتشم صلی اللہ عنہ نے محسرہ کی یہ درخواست قبول فرمائی اور سرخ رنگ کے ایک جوان اوٹ پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اس وقت حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے مکان کے بالخانے میں تھی اور ان کے ساتھ چند عورتیں تھی جن میں حضرت نفیس بنت منیاء بھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ کو مکہ تعالی علیہ سلم پر سایہ کی ہوئے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی ساتھی عورتوں نے اسے دیکھ کر تعجب کیا جب رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم حضرت خدیت القبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں تجارت میں ہونے نفع کے بارے میں بتایا تو آپ رضی اللہ عنہ اس پر بہت خوش ہوئیں اور آپ نے فرشتوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر سایہ فگن دیکھا تھا اس کی تصدیق کرنا چاہی کہ آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ کے لئے ہی تھے یا کسی اور کے لئے چنانچہ اس کی تدبیر جنگل میں پیچھے چھوڑایا ہوں حضرت خدیجہ نے درخواست کی کہ جلدی سے اس کی طرف جائیے تاکہ وہ آنے میں جلدی کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 نے آپ کی درخواست قبول فرمائی اور جانور پر سوار ہو کر تشریف لے گئے حضرت خدیجہ بالا لیا کہ وہ آپ ہی کے سایہ کی ہوئے ہیں اس کے بعد میسرہ نے آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مشاہدات بتائے یعنی جو میسرہ نے سفر میں جو کچھ بھی دیکھا وہ سب آ کر حضرت خدیجہ قبی اللہ تعالی عنہ کو بتایا عیسائی راہب نستورہ اور اس شخص نسبت بہت زیادہ نفع دیکھا تو تیشدہ مقدار سے بھی دگنا مال آپ کی بارکہ میں پیش کر دیا ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچزاد بھائی تھے انہوں نے دین عیسائیت اختیار کر لیا تھا آسمانی کتب کا مطالعہ بھی کیا ہوا تھا اور اور نستورہ راہب اور دگر واقعات کا تذکرہ جب ورقہ بن نوفل سے کیا تو وہ کہنے لگے لئن کانا حضا حقا یا خدیجہ تو انہا محمد لنبی هذہ الامة قد عرفت انہو قائن لہذہ الامت نبی ینتظرو هذا زمان یعنی اے خدیجہ اگر یہ سچ ہے تو بے شک محمد اس امت کے نبی ہیں میں پہچان گیا ہوں کہ آپ اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا یہ آپ کا ہی زمانہ ہے حضور نبی اکرم کے ساتھ حضرت سید خدیجہ جللہ تعالی انہ کے نکاح کا ایک سبب تو یہی آپ کا سفر انہ نے میسرہ کی دبانی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کے پیغمبرانہ اور صاف سماعت کیے اور خود بھی فرشتوں کو آپ پر سایا کیے دیکھا تو یہ باتیں ان کے آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت کا باعث بنی نیز ایک یہ روایت بھی مروی ہے جمع ہوتی تھی ایک دن اسی سلسلے میں وہ یہاں جمع تھی کہ ملک شام کا ایک یہودی یا عیسائی شخص آیا اور انہیں پکار کر کہا اے گروہ قریش کی عورتوں ان قریب تم میں ایک نبی ظاہر ہوگا جسے احمد کہا جائے گا تم میں سے جو عورت بھی ان کی بیوی بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہو ایسا ضرور کرے یہ سن کر عورتوں نے اسے پتھر و کنکر مارے بہت برا بھلا کہا اور نہایت سخت کلامی کی لیکن حضرت خدیعت القبرہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس بات سے مو نہیں موڑا جس سے دگر عورتوں نے مو موڑ لیا تھا بلکہ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اس کے بعد جب میسرہ نے آپ کو وہ نشانیاں بتائیں جو انہوں نے دیکھی تھیں اور خود آپ نے جو کچھ بھی دیکھا تھا اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس یہ یہودی نے سچ کہا تھا تو وہ متاثر ہو کر حضرت خدیت القبرہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو حضور نبی اکرم کی رضا معلوم کرنے کے لئے بھیجا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکدس کے پاس حاضر ہو کر ارز کیا اے محمد آپ کو شادی سے کس بات نے روکا ہوا ہے حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی مال نہیں جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں میں نے کہا اگر مال کی طرف سے آپ کو بے پرواہ کر بیا جائے اور پھر حسین و جمیل مالدار و معزز عورت سے نکاح کی دعوت دی جائے جو حسب و نصب کے اعتبار سے آپ کے قفو ہو کہ آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے رسول مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ نے استفسار فرمایا یعنی پوچھا وہ کون ہیں حضرت صفیہ نے کہا خدیجہ بنت خوبر اس پر آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میرے لئے یہ کیوں کر ممکن ہے یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت خدیجہ اتنی بڑی مالدار بڑی تاجرہ یہ کیسے ممکن ہے اس پر حضرت نفیسہ نے کہا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے تو حضور نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تیار ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ 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 رضا معلوم کرنے کے بعد نفیسہ بنت منیہ حضرت خدیجہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں مبارک ہو محمد صلی اللہ علیہ 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 آپ کی خواستگاری فرماتے ہیں اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ علیہ بہت خوش ہوئیں اور مسررت کا اظہار کیا پھر کسی کو اپنے چچا عمر بن اسد کے پاس بیجا کہ وہ عقد کے وقت یعنی نکاح کے اور بعض دگر چچاؤں کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اور قبیل مدر کے دگر روسہ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کے مکان پر تشریف لائے اور نکاح فرمایا نکاح کی یہ پرسعید تقریب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ کے سفر شام سے واپسی کے دو ماہ پچیس دن بعد مناقض ہوئی اور سیدنا خدیجہ نے رسول کریم روف الرحیم کی زوجیت میں آ کر قیامت تک کے تمام مؤمنین کی ماں یعنی ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل کیا اس وقت حضور نبی اکرم کی مبارک مشریف پچیس سال تھی حدد خدیجہ کی عمر مبارک چالیس سال تھی تاجدار رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اپنے جلووں سے چمکاتے اور خوشبوں سے مہکاتے عرب کے ایکزاروں اور کوحساروں کو مبارک حیات کے لمحات گزارتے رہے یہاں تک کہ آپ کے علان نبوت کا زمانہ قریب آگیا ظہور نبوت کے قریب خلوت نشینی کی محبت آپ کے قلب اقدس میں ڈال دی گئی لہذا آپ کچھ تھوڑا بہت کھانا اپنے ساتھ لے جا کر مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جبل نور کے غار حرام کئی کئی روز تک خلوت نشین ہو جاتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے انتہیں رات اسی طرح بسر ہوتے گئے جب کہ آپ صلی اللہ تعالی کی عمر مبارک چالیس برس ہو چکی تو آپ صلی اللہ تعالی پر پہلی وحی نازل ہوئی اس موقع پر حضرت سییتنا خدیت القبر نے مثالی کردار عدا کیا رسول نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی کی زوجیت میں آنے سے لے کر آخری دم تک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی کا دن و رات قدم با قدم ساتھ دیا غار حرام پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالی علی حضرت خدیت القبر اللہ تعالی انہ کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علی 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 سلم کا قلب اکدس کاب رہا تھا یاد رہے کہ قلب اکدس کا کاب نا جو اس فیض ربانی کا اثر تھا جو آج پہلی وحی کے وقت نازل ہوا تھا کیونکہ یہ ایسی توجہ تھی کہ اگر پہاڑوں پر ڈال دی آتی تو پہاڑ پھوٹ پڑتے لیکن یہ حضور کا قوت والا دل تھا جو ٹھہرا رہا تب حضرت خدیر نے خوب حسلہ افضائی کی جب سرکار علی وقار محبوب رب غفار رب تعالی کے حکم سے الائی نبوت فرماتے ہیں اور خلق خدا کو صرف اس ایک معبود حقیقی یعنی اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں جو سب کا خالق و مالک ہے تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی کی دعوت کو قبول کرتے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی پر مسئیبت و آلام کے پہار توڑے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی کی راہ میں کاتے بچھائے تنے ناظرین پر پتھر برسائے اور جو کل تک سب کی آنکھوں کا تارہ تھا آج سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا جاتا ہے ایسے نازک خوفناک اور کٹھن مرحلے میں جو ہستیاں حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئی سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ کی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعادت سے سرفراز ہوئیں اور یا ایوہ اللہ آمن کی پکار کی سب سے پہلے حقدار قرار پائیں ان میں ایک اہم نام مجسمہ حسن اخلاق پاقیدہ سیرت و بلند کردار یود و سخا کی پیکر صدق و وفا کی خوگر حضرت سیدتنا خضیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے آپ کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ سلم پر نصار ہو رہی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی اسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائیں جو کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم اللہ عزی کی جانب سے لے کر آئے اس کی تصدیق کی اور ہر مشکل سے مشکل وقت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کا آپ نے ساتھ دیا حضرت سیدنا علامہ محمد بن اسحاق مدنی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم جب بھی کفار کی جانب سے اپنا رد اور تقذیب وغیرہ کوئی ناپسندیدہ بات سن کر غمگین ہو جاتے اس کے بعد حضرت خدیج رضی اللہ تعالی انہ کے پاس تشریف لاتے تو ان کے ذریعے اللہ تبارک وطالع حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ رنج وغم کی کیفیت دور فرما دیتا ام المؤمنین حضرت سیدنا خجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ سید الانبیاء محبوب کبری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ متحرہ ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بشمار ہیں سید علب نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی یہاں تک جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی قثرت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرماتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کا اس قدر اکرام فرماتے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ تعالی علی 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 حضور کی جاتی تو بارہ ان کی طرف بھیج دیتے یہاں تک کہ یہی کسرت ذکر اور پیار اور محبت ام الممنی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رشق کا باعث بنی چنانچہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی 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 کسی پر اتنی غیرت نہیں کی جتنی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کی حالان کہ میں نے دیکھا بھی نہیں تھا لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی 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 حضور نبی اکرم صلی اللہ علی 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 بہت مرتبہ بکری زبا فرماتے پھر اس کی آذہ کٹتے پھر وہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں کبھی حضور صلی اللہ علی 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 خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی تو آپ صلی اللہ علی 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 فرماتے اور ان سے میری اولاد ہوئی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ یہ ارز کرتی حضور ان کی تاریخ فرماتے کہ وہ ایسی تھی یعنی وہ بہت گزار تھی میری بڑی خدمت گزار تھی میری غم گسار بہت روزے دار تھی میری ساری اولاد ان سے تھی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علی 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 حضرت خدیجہ کی خوبیاں بیان فرماتے حضور صلی اللہ علی 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 حضور نبی اکرم صلی اللہ علی 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 حضرت خدیجہ جنہت میں پرسکون محل عطا کیے جانے کی خوش خبری سنائی گئی جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا مرتبہ حضرت خدیجہ کبر ان چار خواتین میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کائنات شہنشاہ موجودات نے زمین پر چار خطوط کھینچ کر فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ارز کی اللہ ورسول عالم یعنی اللہ عز و جل اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ القبرہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار رشتہ اس دواج میں منسلک ہونے کے بعد تا حیات آپ کی خدمت میں مصروف رہیں بلاخر جب پیار ریاقہ صلی اللہ تعالی علیہ کو علیہ نبوت فرمائے دسویں سال شروع تو آپ عنہ کے وصال شریف کا وقت بھی قریب آگیا نبوت کے دسویں سال رمضان مبارک کی دس تاریخ کو حضرت خدیجہ القبرہ عنہ نے بھی پیک اجل کو لبیق کہت ہوئے آخرت کے سفر کا آغاد فرمایا وفات کے وقت حضرت خدیجہ القبرہ کی عمر مبارک 65 سال تھی حضرت سیدت ام احمن اور رسول کریم کی چچی حضرت سیدت ام افضل نے آپ کو غسل دیا چونکہ جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا اس لئے آپ پر جنازہ کی نماز نہیں پڑی گئی